یہ جلسے کے بارے میں بات ہو جائے تھوڑی سی ہاں بلکل کیونکہ اب یہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں نون لکھ تو جلسی کہہ رہی ہے جلسی کہہ رہی ہے اچھا اب کس قسم کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں دیکھئے پہلے یہ توقع کرنا کہ ایمکیوم کے جلسے کے اندر جذبات کا اظہار کیا جائے گا وہ نہیں ہوتا ایمکیوم کے جلسے ہوتے ہیں اس میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے نعرے نہیں لگاتے وہ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں الطاب بھائی کو تو یہ کراچی سٹائل جلسہ تھا جو انہوں نے پنجاب میں کیا پنجاب میں ایسے نہیں ہے پنجاب میں وہ آپ کو یاد ہے ذلفقار علی بھٹو صاحب اپنی وچھاتی پھاڑ کے اور کہتے تھے یہ اور اپنی ٹوپی پھنگتے تھے اور لوگ دمہ دم مسکل اندر یہاں کلچر فرق ہے تو یہ کراچی کا کلچر یہاں لائے کہ جناب بٹھا کے اور چھوٹی موٹی تالی لگا دی بڑے گوھر سے سارے ویسے بیٹھ کے سنیں سنیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سٹائل نہیں ہے کیا یہ کامیاب ہوگا یہاں یا نہیں ہوگا میرا خیال ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا یہاں میں سمجھتے ہمارا کلچر بہت سٹرونگ ہے کہ وہ رانب چاہتے ہیں اور یہ بیٹھ کے سننا کسی کو اور وہ بھی نظر بھی نہیں وہ آ رہے اور پھر الطاب بھائی جیسے بولتے ہیں وہ پنجاب کو مطلب ہے کہ وہ میرا خیال اپیل نہیں کرے گا دوسری بات یہ کہ کتنے لوگ تھے اب ارض یہ ہے کہ ایمکیوں والے کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب میں چھتیس پینتیس چھتیس ڈسٹرکٹ ازلا میں یہ ان کی انہوں نے اپنے دفتر وفتر بنائے ہیں لوگ وہ کٹھے کی ہیں تو آپ سمجھ لیں اگر پتیس چھتیس ڈسٹرکٹ میں ان کے دفتر بن گئے ہیں یہ بن رہے ہیں تو اگر ہر جگہ سے دو سو بندے بھی آ جائیں تو چھ سات ہزار بندہ ہو جاتا ہے تو چھ سات ہزار بندہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیس ہزار لگتا مجھے یاد ہے موچی گیٹ میں جب وہ محترمہ آتی تھی تو وہاں بیس ہزار لوگ آتے ہیں موچی گیٹ میں اور اس کی اردگر اور لوگ کہتے تھے ہمارے میڈیا والے ہی کہتے تھے کہ لاکھ لوگ آگئے ٹھاٹھے مارتا ہو سمجھ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے سات آٹھ ہزار لوگ اگر آگئے تو یہ بہت بہت بڑا ان کو جلسہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے بیس ہزار لوگ تھے انسو ہاں اگر ایسی بات نہیں عرض یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تو کوئی تھوڑی بہت ہم نے بھی تفتیش کی جس دن یہ جلسہ صاحب میں چلا گیا میں نے کہا چلیں ملتان روڈ پہ نکلتے ہیں اور جا کے ذرا شیرگرڈ اور رنالا میں نے کہا ذرا دور کہاں جائیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو وہاں سے لوگوں کو پوچھتے ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا حضرت عمران خان صاحب بھی وہاں کوئی جلسہ جلوس کرنے جا رہے تھے تو میں نے کہا ذرا پتا کرتے ہیں محول کیا ہے تو وہاں یہ پتا چلا کے جی وہاں کے لوگ جو تھے اب وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہنے لگے جی وہ ایم کیوئے والے آئے میں انہوں نے وہ وینے شاہر نے کوئی کٹھی کی نہیں ہے تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئے دیکھیں شاہر ہیں سمجھ آ جائے تو وہ جا جا دیکھ جاتی ہے پیچھے 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 پیچھا بھی لگا جاتا ہے تو وہ دیکھی کھانا تمہیں پتا ہے آوے تو بڑے کمزور ہے نا ہماری کمزوری تو وہ کچھ دیکھیں تھی کچھ فری رائٹ تھی تو ضروری نہیں کہ یہ ایم کیوئے کے سپورٹرز آئے ہیں یہ مطلب ہے کہ رون کی کراؤڈ آ گیا السلام علیکم انگریب ننگی بی بری میں ہوں مہر بخاری کہتے ہیں کہ جبر کی قیفیت میں ابلاغ علامتوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے کل میرے ایک صحافی ساتھی نے مجھ سے اسی انداز میں گفتگو کی اس کے حرفوں کی صورت میں سوال مختصر تھے اور میرے جواب بھی اسی نویت کے تھے میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھی صحافی کی طرف سے اٹھائے گئے سوال اور میری طرف سے دیئے گئے جوابات کے بعد ابلاغ اسی طرح مکمل ہو سکا یا نہیں جیسا کہ ہم سا رہے تھے بھارال سوال اور ان کے جواب کو چھوٹے اس نے پوچھا کہ لہور میں دوسرے اور تیسرے درجے کے رہائشی ہوتیل کتنے ہیں میں نے جواب دیا سینکڑوں میں اگلا سوال تھا کن میں آسٹن کمرے کتنے ہیں میں نے کہا شاید پچاس کے لگ بھگ اس کا سوال تھا کہ کسی صحافی نے چیک کیا ہے کہ پچھلے تین چار دن سے ان ہوتیلوں میں میلہ سا کیوں لگا ہے یہ ہوتیل اچانک عباد کرنے والے کون ہیں میں نے کہا پتہ نہیں اس نے پوچھا ایسا خیال کسی صحافی کے ذہن میں تو نہیں آیا ہوگا نا میں نے ہس کر بات ٹال دی اس نے پھر پوچھا ہم لوگ گلیوں سے لوگوں کو شناف کر لیتے ہیں لیجوں سے حساب بھی لگا لیتے ہیں ہاں یا نہ میں نے کہا ہاں تو پھر آج کی رونک کہا کی ہے میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہس دیا کیونکہ ناظرین میرے پاس جواب کے لیے بس یہی ایک علامت بچی تھی جب ہم نے دفتر واپسی کا رکھ کیا تو ہم نے چند پر لونگ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جوابوں کے ساتھ لگے سوالوں کے دھیر دیکھے اور آپس میں بات کیے بغیر ہم ہر سوال پر نظر پڑتے ہی ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے کہ جیسے ہم نے نظر آنے والے سوال کا جواب بھی دیکھ لیا ہو ایک دوسرے کی طرف منتخل ہونے والی ہماری مسکراہت علاب دیابلات